یہ فیصلہ انہوں نے کیسے کیا انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں جب مبتلا ہوئے تیرہ یا چودہ دن حضور بیمار رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت میں تیرہ یا چودہ دن رہے ہیں ان تیرہ یا چودہ دنوں میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاکر نمال پڑھاتے تھے بیماری کے باوجود لیکن جمعیرات کی شام کو عشاء کے وقت سے بیماری بڑھ گئی تو جمعیرات کا عشاء جمعہ سنیچر اتوار اور پیر یہ نمازیں حضور نے نہیں پڑھائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا حضرت صدیق اکبر نے سترہ نمازیں حضور کے حیات میں پڑھائی ہیں حضرت ابو یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں رفائے دن نہیں کیا پھر اسی مسلح پر حضور کے بعد میں دو سال تک حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے رہے کبھی رفائے دن نہیں کیا پھر حضرت عمر اس مسلح پر آئے دس سال انہوں نے نماز پڑھائی انہوں نے رفائے دن نہیں کیا پھر اسی مسلح پر حضرت عثمان آئے انہوں نے بارہ سال نماز پڑھائی انہوں نے کبھی رفائے دن نہیں کیا پھر اسی مسلح پر حضرت علی آئے انہوں نے پانچ سال نماز پڑھائی انہوں نے کبھی رفائے دن نہیں کیا تو بڑے دو اماؤں نے کہا اگر حضور کی آخری نماز میں رفاہ ادین ہوتا تو یہ چار خلفہ حضور کے مسلح پر کھڑے ہوتے ہی حضور کا آخری عمل بدل دیں یہ بات عقل قبول نہیں کرتی پس لا محالہ ماننا پڑے گا کہ حضور کی نماز میں پہلے رفاہ ادین تھا ہر تقدیر کے ساتھ تھا پھر گھٹا 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 تین یا چار جگہ رہ گیا ہے پھر وہ بھی گھٹا گھٹا تین چار جگہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور نماز میں ساری نماز میں سے رفاہ ادین ختم ہو گیا اور یہ چار خلفہ کا جو عمل ہے یہ چار خلفہ کا عمل دلیل ہے کہ حضور کے آخری نماز میں رفاہ ادین نہیں تھا پہلے تھا جو منسوخ ہو گیا دوسرے دو امام آئے ہیں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد علیہ الرحمہ دونوں نے دونوں روایتوں کو ترازو میں لے کر تولا تو اسح معفی الباب تو یہ روایت ہیں یہ سات روایت ہیں یہ تو بہت مضبوط روایت ہیں ان میں دو تو بخاری میں ہیں اور تولنے سے یہ ہلکی ہیں یہ کمزور ہیں اور فقہہ کے یہاں فیصلے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر روایت میں اختلاف ہو جائے تو اسح معفی الباب کو لو اور غیر اسح کو چھوڑو جیسے کسی مسئلے میں صحی اور ضعیف روایتیں اکھٹا ہو جائیں تو صحی کو لیں گے ضعیف کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی صحی ہیں مگر ایک ایک کلو کی ہے اور ایک آدھا کلو کی ہے تو آدھا کلو والی نہیں لیں گے کلو والی لیں گے یہ بھی فقہہ کے فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اس طریقے سے دو اماموں نے فیصلہ کیا کہ حضور کی نماز میں پہلے رفع نہیں تھا بعد میں رفع بڑا بعد میں رفع شروع ہوا پہلے رفع نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو لڑکی ہوتی اپنے یہاں تو ماں باپ بچپن سے اس کے لئے زیور بنانے شروع کرتے ہیں مگر پہناتے نہیں ہیں جب شادی میں سال برد باقی رہے تو اب ایک پازے پہنا دیا پھر ہاتھ کا چولی پہنا دیا رنگ پہنا دیا ہار پہنا دیا یوں آہستہ آہستہ لڑکی کو ہار پہناتے ہیں جب شادی کر کے رخصت کرتے ہیں تو وہ زیور سے لڑی پڑی ہوتی تو شروع یہ رفعہ دین یہ زیور ہے نماز کا زینت ہے نماز کی یہ بات خود حضرت امام شعفی علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے بات کے لوگوں نے نہیں کہ رفعہ دین نماز کے لئے زینت ہے اور لڑکی کے لئے زینت بچپن سے نہیں ہوتی ہے زیور بنا بنا کر رکھتے رہتے ہیں آخر میں اس کو زیور پہناتے ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے تو نماز جب آخری شکل اختیار کرنے کا وقت آیا تب اس میں یہ رفعہ دین بڑھا اب دو اماموں نے یہ فیصلہ کیا یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ بھی عقل کہتی ہے کہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ دو اماموں نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی عقل کہتی ہے کہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں بس ایسی جگہ پر ماہ و شما کیا کریں گے میں اور آپ کیا کریں گے یہاں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جو آپ کے بڑے ہیں جن کو آپ نے بڑا مان لیا ہے اور جن کو اپنی عقیدت کا ہار مالہ پہنا دی ہے آپ کا وہ بڑا جس طرح سے سوٹ آؤٹ کر رہے روایات کو اس طرح سے ان پر عمل کرو اس کے علاوہ ماہ و شما کیا کر لیں گے بس ایسے مسائل میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے اسی فیصل جو قرآن و حدیث میں مسائل ہیں ان میں کوئی تقلید نہیں سات حدیث ہیں عالی درجہ کی صحیح حدیث ہیں وہ خریمیں بھی ہیں ان میں سے ایک دو حدیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تین جگہ یا چار جگہ رفعہ دین کرتے تھے اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے ایسی سات حدیثیں ہیں عالی درجہ کی صحیح ہیں ان میں سے دو حدیثیں بخاری شریف میں بھی ہیں اور پانچ حدیثیں ایسی ہیں جو طول میں ان کے برابر نہیں ہیں مگر وہ قابل استدلال ہیں ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے پانچ حدیثیں یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے نماز میں ہر اللہ اکبر کے ساتھ رفعہ دین کرتے تھے بعد میں وہ ختم ہو گیا اور نماز میں کہیں رفعہ دین نہیں رہا اور تکبیر تحریمہ میں جو ہے وہ بارڈر پر ہے بلکہ بارڈر سے بھی آؤٹ ہے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو یوں شروع کرتے ہیں دیکھو رفعہ دین کر رہے ہیں ابھی نماز شروع نہیں ہوئی اللہ اکبر ہاتھ بان لی اب نماز شروع تو یہ رفعہ تو باہر ہے نماز میں کہیں رفعہ نہیں رہا ایسی پانچ حدیثیں اور چار جگہ رفعہ کرتے تھے ایسی سات حدیثیں یہ سات مضبوط ہیں آلہ درجے کی یہ ان کے اعتبار سے کم تر ہیں مگر فی نفس ہی قابل ایسی دلال ہے اب میرے بھائیو سوچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں یہ دونوں عمل ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کہ رفعہ دین کرتے بھی تھے اور نہیں بھی کرتے تھے دونوں عمل ایک ساتھ کیسے ہو لا محل یہ ماننا پڑے گا کہ ایک عمل پہلے کا ہے اور ایک عمل بات کا ہے اور کونسا عمل عمل پہلے کا ہے کونسا بات کا ہے کوئی کرینا موجود نہیں اور یہ تیہ کرنا ضروری ہے جو پہلا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا جو بات کا ہے اس پر عمل ہوگا اب مشتہدین کرام کا نمبر آیا امام اعظم اور امام مالک رحمہ محمل یہ دونوں بڑے امام ہیں امام اعظم جو ہیں وہ تو عراق کے جتنے فوقہ ہیں ان کے امام اعظم ہیں اور امام مالک رحمہ حجاز کے جتنے فوقہ ہیں ان سب کے استاد سرخیل ہیں جب گھوڑے چلتے ہیں تو یہ گھوڑا آگے سوالی آگے ہوتا ہے وہ سرخیل کہلاتا ہے امام مالک رحمہ سے امام شافی رحمہ نے پڑھا ہے اور امام شافی رحمہ سے امام احمد رحمہ نے پڑھا ہے وہ سب کے استاد ہیں تو حجاز کے فوقہ میں امام آزم امام مالک ہیں اور عراق کے فوقہ میں امام آزم امام ابو حنیفہ ہیں یہ دو بڑے امام ہیں انہوں نے یہ تیہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کی نماز میں رفعہ دین پہلے تھا بعد میں رفعہ دین نماز میں نہیں رہا لہذا پہلا حکم منسوخ اور جو دوسرا حکم ہے اس پر عمل کریں اس لئے ان دو اماموں نے کہا نماز میں رفعہ دین کہیں نہیں